میرے دوستو کہ اس زمانے میں لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے جمعہ آیا تو دکانی کھلی رہے گی اور دکانوں کے مصروف ہو جائیں گے اسی امت کو کون سمجھائے گا لوگوں کے دل پتر سے زیادہ سخت ہو چکے گا ان کے لئے کوئی نبی بھی نہیں آسکتا کوئی صحابی بھی نہیں آسکتا کوئی پیگمبر بھی نہیں آسکتا کوئی رسول بھی نہیں آسکتا ایسے پر فتن حالات میں ان لوگوں کے لئے کیا کیا جائے کہ یہ نماز کی طرف دوڑنا شروع کرنا ارے دوستو دوستو کرنا پڑے گا کہ یہاں تو ان کو ترہیبے دینی پڑے گی یا ان کو ترہیبے دینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرطاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ لوگ نماز کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پر مہر لگا دے گا وہ گافلوں میں شمار ہونے لگیں مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مقرر ہے یا تو نماز جمعہ کو نہ چھوڑنا یا دلوں پر مہر لگ جانا اگر تم نے نماز جمعہ چھوڑ دی تو تمہارے دلوں پر مہر لگ جانا اگر لوگ نماز جمعہ نہیں چھوڑیں گے تو ان کے دلوں پر مہر نہ لگے گی اور اگر چھوڑ دیں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگائی دی جانا دلوں پر مہر لگانا اس بات سے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پتبخت لوگوں کے دلوں کو انتہائی گفلت میں مقتلا کر دے گا اور انہیں نصیحت و بھلائی قبول کرنے سے باز رکھیں جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ان کے حق میں یہی نکلے گا ایسے لوگ اللہ کے عذاب سخت میں مقتلا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ حضور میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمد مسلمان کو پانچ وقت کی نماز کی پابند بگائیں اور خصوصا جمعے کے دل میں حدیث میں حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے تین جمعے پڑھنا چھوڑ دیں یعنی تین جمعے کسی شخص نے نہیں پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا کفر تک بات آئی ہے اعتقادن کافر نہیں ہے عملاً یعنی عمل کے اعتبار سے کفار کے مشافہ ہو جمعے کی بارتیں دوسرے